دوستو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں بنایا گیا لیکن استعمال کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ آخر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ان چیزوں کو انسان نے دیکھا تو ہے لیکن انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ آخر چیزوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے جیسے کہ اگر ہم آئی فون دیکھیں تو اس کے فلیش اور کیمرہ کے درمیان ہمیں ایک چھوٹا سا ڈاٹ دکھائی دیتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس ڈاٹ کا کیا مقصد ہے اگر نہیں معلوم تو ہم آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ بے شمار قسم کی انفرمیشن آپ تک پہنچائیں گے اسی طرح ہم آپ کو ٹوٹ پیس کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر اس کے نیچے آپ دیکھیں تو گرین بلو اور ریڈ کلر کے ایک نشان دکھائی دیتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں کیا انفرمیشن دیتا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا مگر مزید تفصیلات میں جاننے سے پہلے آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں وہ آپ کو آسانی سے مل سکیں تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پیٹرول پم کے بارے بتاتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا پیٹرول پم پر جس پائپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر ایک سپرنگ لگا ہوتا ہے کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس کے وہاں لگا ہونے کا کیا مقصد ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اسے کیوں لگایا جاتا ہے دوستو اگر ڈرائور گاڑی چلا دے اور پائپ لگا ہو تو پورا پیٹرول پم آگ کی نظر ہو سکتا ہے لیکن پورے پیٹرول پم کو تباہی سے بچانے کے لیے وہ سپرنگ لگایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی ڈرائور غلطی سے گاڑی چلا بھی دیتا ہے تو وہ پائپ وہاں سے ٹوٹ جائے نہ کہ پورا پیٹرول پم تباہ ہو جائے آگے بڑھتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جہاز کی ونڈو کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر ایک سراغ ہوتا ہے کیا آپ کو بتا ہے یہ سراغ کیوں دیا جاتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ جہاز کا جو پریشر ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ سراغ بھی اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ باہر اور اندر کا جو پریشر ہے وہ مینٹین رہ سکے اور جہاز جو ہے وہ اپنا سفر اچھے سے کر سکے اسے مسافروں کی سانس لینے کے لیے بھی رکھا ہوتا ہے تاکہ ان کو باہر کے پریشر کے مطابق آکسیجن مل سکے اور اچھے طریقے سے سانس لے سکے اب آپ کو بتاتے ہیں کی بورٹ کے بارے میں آپ کمپیٹر کے کیپیٹس کو دیکھیں تو اس کے اوپر دو الفابیٹس ایسے دکھائی دیتے ہیں جو ابرے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ٹائپنگ کرتے ہوئے آپ کو اپنے ہینڈ کی پوزیشن میں مدد مل سکے اور اسکرین پر دیکھتے ہوئے انگلیوں سے فیل کر سکیں کہ آپ کے ہاتھ اس وقت کس الفابیٹ پر موجود ہیں اور ٹائپنگ میں آسانی ہو نہ صرف ٹائپنگ میں آسانی ہوگی بلکہ آپ کی ٹائپنگ اس فیٹ میں بھی اصافہ ہوگا یہ ایک ایسی انفرمیشن ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آئی فون کے بارے میں بہت سے لوگ آئی فون استعمال کرنا پسند کرتے ہیں دوستو آئی فون کے کیمرے اور فلیش کے درمیان دیکھا جائے تو ایک بلیک کلر کا ڈاٹ دکھائی دیتا ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فلیش یہ کیمرہ ہی ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے آئی فون کے جانب سے ایک مایکرو فون بنایا گیا ہے تاکہ آپ کی جو ساؤنڈ کی کالیٹی ہے اس کو بہتر طریقے سے ریکارڈ کیا جا سکے تو یہ بھی ایک مایک ہے اب ہم آپ کو ایک کٹر کے بارے میں بتاتے ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس پر لائنس موجود ہوتی ہیں کہیں آپ نے سوچا ہے کہ یہ لائنس کیوں ہیں اور کہ یہ لائنس کیوں لگا جاتی ہیں اس بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو اگر بلیٹ بار بار یوز کیا جائے تو بلکل رف ہو جاتا ہے اور اس طرح شعب دکھائی نہیں دیتا تو یہ بلیٹ کی جو لائنس ہیں ہم اس کو توڑ کر فریش بلیٹ استعمال کر سکتے ہیں تقریباً دس مرتبہ ایسا کیا جا سکتا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دی ہول ایڈ اینڈ آف دی پین کے بارے میں یعنی کہ آپ نے بہت سے پین دیکھیں گے جس کے ہینڈل کے اینڈ میں آپ کو ایک ہول دکھائی دے گا بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لٹکانے کے لئے استعمال کر جاتا ہے اور بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں یہ ایک اچھا فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب کوکنگ کی جا رہی ہو تو اسپون کو اس میں لٹکا دیا جائے یعنی بیسکلی اسپون ہینڈل کے طور پر بنایا جاتا ہے جب کھانا پکایا جا رہا ہو تو جو جمع استعمال کر جا رہا ہو وہ اس کے اندر لگایا جا سکے دوستو اب آپ کو اس ایرو کے بارے میں بتاتے ہیں بہت ہی کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ایرو کس چیز کا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا ٹینک کا مقصد طرف ہے اگر یہ ایرو رائٹ اشارہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کا ٹینک رائٹ سائٹ پر ہے اور اگر یہ لیفٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کی گاڑی کا ٹینک ریفٹ سائٹ پر ہے جس سے آپ بہ آسانی پیٹروڈ ڈالوا سکتے ہیں دوستو آپ اسی طرح لٹل ہول ٹو لک کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ نے بہت سے تالے سے دیکھے ہوں گے جس میں ایک سراغ دکھائی دیتا ہے اس کو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے اس کو آئلنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یا اگر اس کو زنگ لگ جائے تو آئلنگ کے ذریعے اس کو روا کر سکیں اور یہ آسانی سے اپنا کام کر سکیں اب آپ کو ٹائر بم کے بارے میں بتاتے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی سے ہو جاتا ہے یا غلطی سے ڈال جاتا ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرائیور جان سکے کہ آخر جو ٹائر ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے یہ آپ کو ٹائر کے حوالے سے بتاتا ہے اور جب لیول جو ہے دونوں کا برابر ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اب یہ ٹائر چلانے کے قابل نہیں رہا اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے چاند کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح ٹوٹ پیسٹ کے کلر اسکوائر کے بارے میں بتاتے ہیں بہت سے ٹوٹ پیسٹ آپ نے دیکھے ہوں گے جن پر نیچے کی طرف اسکوائر میں کچھ کلر دکھائی دیتے ہیں جو مختلف کلر ہوتے ہیں جیسے کہ بلو ریڈ اور گرین یہ اس کی کیمیکل کے بارے میں بتاتے ہیں اگر آپ کو گرین کلر کا نشان دکھائی دے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ قدرتی اجزاء سے بنا ہوا ہے اگر آپ کو ریڈ کلر کا نشان دکھائی دے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ موسٹلی اس میں کیمیکل موجود ہیں بلو کی بات کریں جو بلو جو ہے نیچرل اور میڈیسن دونوں سے مل کر بنایا جاتا ہے جو اس کی طرف آپ کو اشارہ دیتا ہے یعنی آپ کو ٹوٹ پیسٹ خریدتے ہوئے زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا فوری طور پر اس اسکوائر کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں اور خرید لیتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں جن چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا اس کے بارے میں آپ کو آگاہی پہلے بلکل نہیں تھی اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ان چیزوں کا مقصد کیا ہے اور اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا اور ہاں بیل آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں